بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کے لیے جانا تو آپ کو پرویشن لینی پڑے گی نماز کے لیے اس کے علاوہ حج کے یا سوری حج بھو رہا عمرہ کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا میں نے جب حال ہی میں آپ ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی جب میں عمرہ کے لیے گیا ہوا تھا تواف کے لیے بھائی صرف تواف کی جگہ کے اوپر صرف وہ افراد مقیم تھے جن بندوں نے عمرہ کرنا تھا ٹھیک ہے جی تواف جو بندے عام تواف کرتے ہیں وہ بندہ کوئی بھی تواف نہیں کر سکتا تھا پہلے کیونکہ اس کے اوپر پبندی تھی صرف وہی بندے تواف کرتے ہیں جو عمرہ کرنا چاہتے ہیں بس ابھی الحمدللہ یہ اپڈیٹ آ چکی ہے آپ اپنی توقعنا سے اس کے مطلق پرمیشن بھی لے سکیں گے آپ نماز کی پرمیشن لیتے ہیں تو آپ نماز اپنی بڑے نماز کے بعد آپ تواف کریں لیکن حرم کے اندر نہیں فرسٹ فلور اور سیکن فلور کے اوپر حرم شریف کے سہن میں نہیں میں آپ کو یہاں پر پکچر بھی اس کے مطلق شاید دکھا رہا ہوں فرسٹ فلور یا سیکن فلور کے اوپر بھائی آپ تواف بھی کر سکتے ہیں حالانکہ آپ نے پرمیشن لیے ہوگی تصریح لیے ہوگی نماز کی تو نماز پڑھیں نماز کے فور نماز آپ تواف بھی کر سکتے ہیں الحمدللہ عام کپڑوں میں رہ کر بھی لازم نہیں ہے کہ آپ نے عمرہ کی پرمیشن لینی ہے تو پھر ہی آپ تواف کر سکیں گے ٹھیک ہے دوسری خبر جو محجد نموی سے مجھے اس خبر سے بھی وہ خبر پڑھنے کے بعد اس خبر سے بھی زیادہ خوشی ہوئی وہ کہا بھائی محجد نموی میں آپ نماز کے لیے اب بھی بھائی آپ کو کوئی کسی قسم کی تصریح یا پرمیشن نہیں لینی پڑے گی توقع لنا سے ٹھیک ہے نماز آپ پانچ ٹیم کے لیے محجد نموی میں جا سکتے ہیں صرف آپ کو توقع لنا دکھانی ہوگی گیٹ کے اوپر یعنی کہ ویکسن کی دونوں روز آپ کو لگی ہو آپ پانچ ٹیم کے لیے محجد نموی میں بھائی نماز کے لیے جا سکتے ہیں یہ شرط بھی ختم کر دی گئی ہے الحمدللہ اور اگر روزہ رسول کی زیارت کی بات کریں یا اندر جنت جو مولا ہے وہاں کی بات کریں جنت کا ٹکڈک بولا جاتا ہے روزہ رسول کے ساتھ بالکل تو وہاں پر اگر آپ نے نماز ادا کرنی ہے یا اندر روزہ رسول کی زیارت کرنی ہے تو پھر آپ کو توقع لنا سے بھائی پرمیشن لینی پڑے گی اس کی ورنہ مجد نبوی میں بھی ابھی بھائی آپ پرمیشن کے بغیر پانچ وقت کی نماز کے لیے جا سکتے ہیں کوئی کسی قسم کی مشکل نہیں ہے الحمدللہ مزید پبند یہ ختم کر دی گئی ہے خانہ کعبہ اور مجد نبوی سے رہی بات انٹرنیشن فلیٹس کی تو مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ جلد آپ بھائیوں کے لیے خوش کبری آگی اور میں آپ کو فقتن فقتن یعنی کہ جیسے ہی آگی بسی شیئر کروں گا